بہت اچھی بات بہت اچھی شائری زمین سے جڑی ہوئی شائری بہت میاری شائری عزت عباس کے حوالے سے آخری چار پنگتیاں آخری چار مصرے آپ نے پڑھے اور کیوں نہ پڑھے یہ جھیل کا کنارہ یہ بھوپال کا سبزہ دار اس عباس کا تذکرہ ہوایں جس کے پرچم سے مس ہوکے پوری دنیا کو ٹھنڈا کرنے کی خوصوں کھا چکی ہیں سمندر جس کے جھیل کو سلام کرنے کے لئے بھوپال میں سر جھکائے ہوئے ہیں پہاڑ کی بلندیاں جس کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لئے سر اٹھا لیتی ہیں تاکہ اس کے پنجے کو سلام کر سکیں آئیے حضرت علی کا تذکرہ ہے پرانے کریم نے کہا وَشَمْسَ وَزُحَاها وَالْخَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَاها اور اس کے آگے ساری آیتوں میں ہا ہا سبحان اللہ سالواز مجھے محمد فال محمد فرمی صل بلا دوں آپ کے حافظے کی قسم آج سے 23 24 سال پہلے وہی بغیا وہی بزریا وہی اسٹیشن وہی لائن پار وہی فیضہ نیا نیا بن رہا تھا اس وہاں ایک بچہ آیا کرتا تھا یہاں اور بے تہاشا مجلسیں یہ لوگ پڑھواتے تھے ایک ایک دن میں ساس آٹھ 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 مجلسیں اور یہ لوگ سروں کا ایک جلوس ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا میں وہی آپ کے سامنے ہوں پالپوسٹ یا آپ نے نکال دیا تھا اور اس کے بعد نے مجھے پھر سے پالپورٹ بنوانا پڑا تو اب میں آپ کے پاس آگیا ہ ہوں آئیے میں آپ کے حوالے سے وہی باتیں شروع کروں مولا کائنات کے حوالے سے قسم ہے اس سورج کی جب وہ جھماکے کے ساتھ تولو ہوا قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا قرآن کے مخصروں نے بتایا کہ سورج سے مراد رسول ہے اور امام سے مراد امام چاند سے مراد امام ہے اس لیے کہ سورج ایک ہوتا ہے لیکن چاند ایک نہیں ہوتا ہے سورج 365 دن ایک ہوتا ہے لیکن چاند رجب کا چاند الگ ہے شابان کا چاند الگ ہے رمضان کا چاند الگ ہے محرم کا چاند الگ ہے سمجھے آپ چاند بارہ ہوتے ہیں معلوم ہوا ایک سورج کے بارہ چاند جانشین ہوتے ہیں ایک چاند کے بارہ بارہ ایک سورج کے بارہ چاند جانشین ہوتے ہیں لیکن سب الگ 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 چاند ہیں سب الگ الگ چاند ہیں حضرت عباس کا تذکرہ ہوا ہے آپ سمجھے جاہلوں کے بیچ میں پڑھا لکھا ہونا اور ہے پت سورتوں کے بیچ میں خوبصورت ہونا اور ہے لیکن چاندوں کے خاندان میں بنو حاشم کا چاند ہونا اور ہے آئیے آئیے میں سلسلہ شروع کرتا ہوں اور یہی سے شاعری وہی جو بات جو بھاشا کبھی کبھی لگ رہا تھا کہ جب پروانچل میں پڑھ رہے ہوں تو ایسا لگ رہا ہے ہلور میں پیدا ہوئے ہوں اور جب وہ پچھمی بھاشا میں بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اترا کھن کے ہوں اور جب وہ پنجابی اور سندھی بول رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ملتان کے ہوں یہ تو بڑا مہاران مہان آدمی ہے بھائی بہت اچھی شاعری ہے میں چار مشرے منیر بنارسی کے آج پڑھتا ہوں لیجئے کہاں کہاں سے میں مشرے لے کے آتا ہوں کہ بات نبی کی ایک نہ مانی بات نبی کی ایک نہ مانی مجھے معلوم ہے یہ بھوپال ہے جتنا مجمع اندر ہے اتنا ہی مجمع باہر ہوتا ہے لیکن بعد میں جگہ ملے گی نہیں لوگوں کو اس لیے جو ابھی آکے بیٹھ جائیں گے انہی کا فائدہ ہوگا بات نبی کی ایک نہ مانی بات نبی کی ایک نہ مانی کرلی خیبر میں من مانی جیسے کبیر کی الٹی بانی برسہ کمبل بھیگا پانی آئیے اسی زبان میں میں مدہ کروں جناب نیر سرسوی نے کہاں نادے علی کا ورد کرو جے غموم ڈھرون کیا نادے علی کا سنیں میرے بھائی یا میرے بورے بھائی بڑی مجلسیں میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہیں اور یہ ہمارا وہ سلسلہ یہ ایرانی بھائیوں نے بڑی مجلسیں وائسٹیشن کا علاقہ سب کو سلام کرتا ہوں مولا علی کی آمد کی مبارک مبارباد یہ تیرہ رجب ہے مقدر کو بنانے کا دن ہے بھیگ مانگنے کا دن ہے مرادوں کے پورا ہونے کا دن ہے علی کے آنے کا دن ہے مولا کائنات کائنات میں آ رہا ہے کعبے میں نور کا نزول ہو رہا ہے جس کا کعبہ ہے وہ اپنے گھر میں آ رہا ہے اس لیے دنیا کو آج اس کا مقصد مل لہا ہے آج کعبے کو اپنا حاصل مل لہا ہے آج خوابہ ابراہیم کو تعبیر مل لہی ہے میں مصرے پیش کر رہا ہوں نادے علی کا ورد کرو یہ غموم ڈھرور کیا نادے علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا شیرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا شیرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ اے جبریل تمہارے شہپر وحپر کیا شیرِ خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا ورنہ اے جبریل تمہارے شہپر وحپر کیا ارے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے ارے دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئیں تو ہاریں گے ہارس وارس مرحب ورحب انتر منتر کیا ہارس وارس مرحب ورحب انتر منتر کیا جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ برزخ محشر بحشر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازہ ہے اذن ملے اب باس کو دو یہ لشکر لشکر کیا لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازہ ہے اذن ملے اب باس کو دو یہ لشکر وشکر کیا مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی خاصر ہیں مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا آئیے مولا کائنات کی یہ محفل ہے تو جب ہم اردو شائری کی بات کریں گے تو سب سے پہلے خدا سخن میر ببر علی انیس مرزا سلامت علی دبیر سے ہم کم سکم اجازت لے کے یہ کارمہ شروع کریں گے بھپال کا یہ کنارہ ہے یہی وہ شہر ہے جہاں علی کے علی کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم ہوئے یہی پہ علی کے خلاف سب سے بڑا سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا گیا کہ جس وقت ابا قاتل انوار لکھی گئی اس وقت یہاں سکندر بیگم یہاں کی سلطنت کی راج دھانی کسی عورت کے ہاتھ میں آ گئی اور جب جب میدان میں عورت اتر آئے تو وہ مدھوٹ جاتی ہے اور یہاں ابا قاتل انوار کا جواب دینے کے لیے ایک ہفتے تک مولویوں کو بلائیا گیا کہ اس کتاب کا جواب دو خدا نے کھول دیئے گئے دولت کے دہاں نے کھول دیئے گئے اور علی والوں کے خلاف تمام تر تیاریاں کر دی گئیں اور سات دن تک مولویوں نے جمع ہونے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا جواب ہم تب لکھیں گے جب پورے دنیا کی لیگریوں کو جلا دیا جائیں اس لیے کہ جتنے اس میں حوالے لکھے گئے ہیں جتنا قدیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ سب تو ہماری کتابوں سے بات کی گئی ہے اور آج وہیں ہم علی کا جشن منع رہے ہیں آج بتا رہے ہیں کہ دنیا علی کے ٹھوکروں میں ہے علی کے ٹھوکروں میں رہے گی آئیے میں خدا سخن میر انیس کے مصروں سے بات شروع کروں گا میر انیس فرماتے ہیں آئے زبان پہ نام علی یہ ولی کا جب آئے زبان پہ نام علی یہ ولی کا جب ہونوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لب رنجو ہراس و درد و غم و صدمہ و تحب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب میں بیعت پیش کر رہا ہوں لیکن بیعت ایسے نہیں دیکھئے علی والوں کی محفل ہے یہ جب تک کہ تھوڑا سا آپ اور قریب نہیں آئیں گے مجھے اندازہ ہے کہ مجمع باہر بہت ہے مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگ باہر سے اندر آنا چاہتے ہیں مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ لوگ جو آگے بیٹھے ہوئے تھوڑا اور آگے آنا چاہتے ہیں مجھے یہ بھی اندازہ ہے دیکھیں علی والوں کی میپل ہے جو دری پہ بیٹھ جائے اسے بڑا زمیدار کوئی نہیں جو پرسی پہ بیٹھ جائے اسے بڑا چیئرمین کوئی نہیں جو بلندی پہ پہنچ جائے اسے بڑا تخت نشین کوئی نہیں جو باہر کھڑا رہے اسے بڑا سیاسی رہنما کوئی نہیں باہر بیٹھے رہیں گے دنیا کی سیاست میں بات کریں گے اندر آئیے عبادت میں شامل ہو جائیے جب آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو ہم بیٹھنے کو نہیں کہیں گے لیکن جب آپ علی کے دربار میں باہر کھڑے رہیں گے تو ضرور بیٹھنے کو کہیں گے تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیے تاکہ محفل شروع ہو اس لیے کہ مولا اے غدیر کی محفل اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے نہ بلا لیا جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے نہ بلا لیا جائے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھانا لیا جائے اور میرے مولا کو کاندوں پہ اٹھانا لیا جائے اور منگن تو مولا سنانا لیا جائے اس لیے آئی آنے سلسلہ شروع کرتے ہیں میں بند پیش کر رہا ہوں آئے زبان پہ نام علی یہ ولی کا چپ ہوتوں کو چاٹتی ہے زبان اور زبان کو لپ رنجو حراس و درد و غم و صدمہ و تاب آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب دل نے خفی کہا تو زبان نے چلی کہا اقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کا نہ رہے دلی میں راشد صاحب کو بہت مبارک بات دوں گا اور آج یہ بیس ماہ دور ہے پچیس ماہ دور انشاءاللہ سلو رجبلے بہت کامیابی سے مناخت کیا جائے گا تین مئی اور یہ تیرہ رجب آئیے یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کے جشن امام علی انجمن ابباسیہ کربلا بھوپال کے جانب سے مناخت ہے انجمن ابباسیہ کی جانب سے مناخت ہے مولا علی کا جشن ہے باپ بیٹے کی بات ہے کیوں نہ حضرت ابباس کے حوالے سے یہ دریا کا کنارہ یہ جھیل کا کرانا کنارہ حضرت ابباس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں مولا علی کا جشن ہے اس لیے ایک ایک بیعت میں میں نے بند تو پڑھ دیا ایک ایک بیعت انیس اور دبیر کے صرف حضرت ابباس کے لیے پڑھتا ہوں مرزا دبیر کہتے ہیں مرزا دبیر کہتے ہیں سب جزو ہیں سب جزو ہیں جزو مانے پارٹ سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں ابباس پیادا مانے پیدل سوار مانے وہ جو گیر پر چلانے والا سمجھ گیا آپ اب سنیے میں عرض کر رہا ہوں کیا اندہ اندہ شاعری کی ہے کیا بیٹ گیر میں سورج کو لے کے آیا میں بیٹ پیش کر رہا ہوں مرزا دبیر کی کہتے ہیں میری اپنی نہیں ہے مرزا دبیر کی ہے جو واہ وانا کرے گا سمجھ لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور جو سمجھ لے گا بس وہی واہ وانا کرے گا کل جزو ہیں کہ سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں ابباس بخری بھائی بیٹ پیش کر رہا ہوں کہاں گئے کل سب جزو ہیں سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں ابباس کونین پیادا ہے سوار آتے ہیں ابباس سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں ابباس کانین پیادہ ہے سوار آتے ہیں ابباس اور ایک بیعت میر انیس میر ببر علی انیس کی بیعت پیش کردو بھائی راشد بھائی آپ کے حوالے سے بیعت جہاں تک پہنچے سنیئے میر انیس میر ببر علی انیس اردو شاعری کا سب سے بڑا نام وہ کہتے ہیں دو ہی جوان دیکھے ہیں دو ہی ہم لوگوں نے انیس اور دبیر کے حرفوں اور لفظوں کی جوتیاں نہ سیدھی کو اٹھ کی ہوتی تو آج منقبت کا ایک شیر کہنا مشکل ہو جاتا میں بیعت پیش کر رہا ہوں دو ہی جوان دیکھے ہیں باپ بیٹے دونوں کی مدہ دو میسروں میں مولا اے کائنات عمل فضل اللہ باس دونوں کی مدہ کر رہا ہوں میر انیس فرماتے ہیں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں ابباس کربلا میں علی نہروان میں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں عباس گربلا میں علی نہروان میں آئیے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اترا کھنڈ کی طرف جیسے آپ کے اس اسٹیٹ کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا چھتیز گڑھلک کر دیا گیا اسٹیٹ بنانے کے شوق کبھی ہم پورے برے صغیر سے لے کے آریہ ورت کا علاقہ ایک ہوا کرتا تھا ہماری راجتھانی خوراسان ہوا کرتی تھی بھوپال اس کا ایک پرانت ہوا کرتا تھا اتر پردیش اس کا ایک پرانت ہوا کرتا تھا انشاءاللہ راجتھانی پھر کربلا میں بنے گی جب حقیقی حکومت کرنے والا آ جائے گا انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا اسی طریقے سے اتر پردیش کو دو ٹکڑوں میں باتا گیا اترا کھنڈ الگ کیا گیا اتر پردیش الگ کیا گیا اتر پردیش کی راجتھانی وہی لکھنو رہ گئی مگر اترا کھنڈ کی راجتھانی دہرہ دون بن گئی لیکن دہرہ دون میں ہمیشہ ایٹوں کو جوڑنے والا جب ایٹوں کو جوڑ کے محل بناتا ہے تو اسے بلڈرز کہتے ہیں لیکن وہی انسان جب لفظوں کو جوڑ کے شیر کہتا ہے تو اسے شاعر کہتے ہیں میں جناب فیضان صاحب کو بلاؤں گا ان کا علاقہ معلوم ہے کہاں ہے دیکھئے میں آپ سب سے بتا دوں ہمارا کہیں سے کوئی جھگڑا کسی چکر منہ پڑھئے گا کبھی شیعہ سننے کے چکر منہ پڑھئے گا کبھی خوجہ بوری کے چکر منہ پڑھئے گا علی والے ہمیشہ ایک ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں منہ دنیا بھر کی خانقاہوں میں سفر کیا منہ دنیا بھر کی بوروں کی عبادت گاہوں میں سفر کیا بوروں کی عبادت گاہوں میں کرول آمی مولا میں میرا قیام کئی کئی دن تک رہا اور وہاں منہ محفلیں پڑھئی ہیں آپ کی جو عبادت گاہ کرولا اے مولا میں ہے اس سے بڑی تو کوئی عبادتگاہ نہیں ہے نجف میں میں آپ کی محفلوں میں شرکت کی مولا کائنات کی مدامیں وہاں پہ میں نے پڑھا ہے اور اب آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہائی نہیں قندھار شریف حراج شریف پشاور شریف حاجی علی شریف دیوار شریف شامینہ شریف سابر پاک شریف کلیر شریف رڑکی شریف عجمیر شریف دنیا میں کئی سے کوئی جھگڑا ہائی نہیں اشدو انہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہم ممبر پہ کہتے ہیں ہم زور سے کہتے ہیں ہم مکان میں کہتے ہیں ہم ازان میں کہتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے ہر جگہ کہا جاتا ہے ہر جگہ کہا جاتا ہے ہم ازان میں کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحبو صدی خال بمبئی میں ایک آیا علی کا غلام نام سب کا یہاں لینا میں کیا بتا ہوں آپ لوگ تو خود ہی سمجھدار ہیں علی کا غلام آیا اس نے شروع کیا اور صاحب لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ علی کے علاوہ دوسروں کی خوالیاں کیوں نہیں پڑھتے ہیں اس نے کہا ہمارے بزرگوں نے علی کے علاوہ کبھی کسی کا گایا ہی نہیں جس کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں اب اس نے کہا کہ صاحب دھوائدہ مستقل اندر علی کسی نے کہا پہلا نہیں کہنے دیں گے چوتھا کہو تو کہو لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ علی کے نام پہ جب زبان کھلتی ہے تو پھر توفان واپس چلے جاتے ہیں مگر لہجے کا چراب نہیں بچتا دماء دماز کھل اندر علیتہ 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 اس نے پلٹ کے نجم سے پھیک مانگی مالا زبان閣 نہیں ہو نی چاہیے دمائے دماز کھل اندر علیتہ پہلا نمبر نہیں کہہ نہیں پہلا نہیں کہنے دیں گے علیتہ علیتہ لوگوں نے کہا پولوگے تو پھر خیریت نہیں گے پلٹ اس کے اس نے کہا علیتہ پ پہنمبر داماد ہی پہلا ہوگا پڑوس ہی نہیں ہوگا داماد ہی پہلا ہوگا آپ نے دیکھا کلیر شریف میں صابر پاک کی کلیر شریف میں حضرت سوفی اکرام سابری ہماری محفلوں میں آیا کرتے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے وصال ہو گیا سوفی اکرام سابری فرماتے تھے بھاگے تھے جو ساتھی انہیں جب تم نے پکارا کلیر شریف کی بات ہے وہیں کے شاعروں کو بلانے جا رہا ہوں بھاگے اس لیے کہ میرے پاس دیکھئے میں تعریف بھی کراتا چلوں ادھر سے جناب خرطاز کرور آئی بمبئی میں رہنے والا بڑا محترم شاعر جناب جوازیا پورا بھارت جواز ہو گیا قسم خدا کی ڈارک شارم علی نقی پالم وجہ وارا کا یہ شاعر آپ دیکھئے جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری یعنی پیدائشی انٹرنیشنل شاعر جناب فیضان منگلوری صاحب پشیف لیا جناب فخری جعفری میرٹی انہ ہزارے تو آج پیدا ہوئے انہ ہمارے بہت پہلے سے ہیں فخری میرٹی جناب شبروز کانپوری صاحب کانپور ہندوستان کی تمام امن کی تحریکیں جتنی چلی ہیں آزادی کے لڑائی جتنی لڑی گئی ہے وہ سب کانپور سے شروع ہوتی ہے اس لئے ہم بھی اپنے حق کی لڑائی کو لڑنے کے لیے ایک شبروز کانپوری کو ساتھ میں رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ہلوری یہ سارے شورائے کرام انسال آپ سنیں گے